اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں خدا کا خوف کریں حضرت امیر دعوت اسلامی کی خدمت میں حضرت شاید آپ تک میری یہ ویڈیو نہ پہنچے لیکن اگر پہنچتی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے خدا کا واسطہ آپ کو دے کر کہتا ہوں کہ ایک طرف تو حضرت آپ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا بیعدب ہو ایسا شخص ہمارے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے ہمارے جنازے میں نہ آئے لیکن ہم یہ سننے کو ترس رہیں کہ آپ اسی مدنی چینل پر بیٹھ کر یہ بھی اعلان کریں کہ جو شخص سیدہ کائنات کا گستا ہو جو شخص حسنین کریمین کا گستا ہو ایسا پلید ہمارے جنازے میں نہ آئے حضرت واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے جب سے امران اتاری صاحب خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں آپ کو ایک خاص انداز سے بہت سارے مفتیوں نے گھیر گھار کر ایک خاص رنگ پر ڈال دیا ہے اور جس سے واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ دعوت اسلامی ناصبیت کی طرف پڑتی نظر آ رہی ہے وگرنا کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے والے سے تو اتنا حساسیت پائی جاتی ہے لیکن آل بیعت کے گستاہوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں سیدہ زہرہ پاک کے جو بیدب اور گستاہ ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے دعوت اسلامی دعوت اسلامی کے پیڑ مفتی ان کی پشت پر کھڑے ہو گئے ہیں جو سیدہ کائنات کے بیدب اور گستاہ ہیں حضرت امیر دعوت اسلامی آپ کی خدمتِ عالیہ میں میری گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ قبر میں جائیں گے رسول اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت پہلے دن حسنین کریمین کے سامنے آپ نے جانا ہے تو آپ کی اتنی بڑی پاور ہے اور آپ کی دعوت اسلامی کی پوری کی پوری قوت وہ خطائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور سیدہ کائنات کے بیدبوں اور گستاہوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ان کے خلاف ہیں آپ لوگ شریعت کے تقاضوں سے بالاتار ہو کر ایسے اداروں کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ جو ادارے سیدہ کائنات کے دفاع میں کھڑے ہیں کہ آپ نے اللہ کے آگے نہیں جانا کہ آپ نے رسول اللہ کا سام ایک طرف آپ فرماتے ہیں مدینہ کی خجور سے کیڑا نکل آئے اس کا جناب واپس آپ چھوڑ کے آئیں مدینہ شریف اور ایک طرف تو آپ جناب کھیروں کے سبز رنگ کے چھلکوں کی جو سبز گمبت سے نسبت ہے اس کی حوالے سے آپ اتنے حساس ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پاؤں کے نیچے نہ آئیں میں حیران ہوں میں اس کو کیا نام دوں اس انداز عمل کو کہ ایک طرف کھیروں کے لیے تو اتنے جذبات ہیں ایک طرف گمبت خضراء کے سبز رنگ کی نسبت کا اتنا خیال ہے دوسری طرف رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے نبی علیہ السلام کے دل کی راحت وہ سیدہ زہرہ پاک کے حضور فرماتے ہیں جس نے زہرہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا من اغدبہ فقط اغدبہ نہیں اس نے اس کو عذیت دی اس نے مجھ محمد کو عذیت دی تو حضور صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ ایسے بے عدموں کے لیے دعائیں کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کر کے آپ پوری قوم کو دعوت اسلام اسلامی کو آپ جناب وہ میسج دے رہے ہیں کہ جناب آپ بے فکر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑیں اگر نہ آپ کی سپورٹ نہ ہوتی یہ خطائی گروپ کب کا اب بھی یہ الحمدللہ ہر طرف سے یہ مٹ چکے ہیں ماریں کھا چکے ہیں یہ لیکن ابھی بھی یہ آپ کا کند استعمال کر رہے ہیں اور آج بھی اگر دعوت اسلامی اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرے اور آج ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت صاحب آپ مجلس شورہ اور آپ کے جو مفتیان ہیں وہ اس حوالے سے واضح موقف دیں جیسا کہ پچھلے دنوں میں حیران ہوں کہ علی اصغر تاری صاحب کا ایک موقف سامنے آیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ سعیدہ کائنات نے جو مطالب فدق کیا تو جناب وہ خطا پر نہیں تھی اس کو پہلے وائرل کیا گیا بعد ازہار اس ویڈیو کو سرے سے ڈیلیٹ کر دیا گیا اس کو ہم کیا سمجھیں کہ کیا آپ نے وہ وائرل کروایا تو وہ کیوں اور مفتی علی اصغر نے اس کو ڈیلیٹ کروایا تو وہ کیوں وجہ کیا یہ نہیں کھل کے آپ آئیں نا یا تو کھل کے سعیدہ کائنات کے گستاخوں کے ساتھ آئیں کھل کے سعیدے کائنات کے گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور اعلان کریں کہ یہ جو خطائی ہے اس کا موقف صحیح ہے تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ کا اصلی چہرہ پتا چلے اور اگر آپ سمجھتے ہیں جیسا کہ ہمیں دائیں بائیں سے شنید ہوئی ہے کہ آپ کے مفتی بھی انڈور کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے جلالی نے صحیح نہیں کہا آپ کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں تو آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کے لاکھوں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں حضور قبلہ آپ کے لاکھوں مریدین گمراہ ہو رہے ہیں اس مسئلے پر وہ سعیدے کائنات کو معذر اللہ خطا پر سمجھتے ہیں وہ جلالی کو حق پر سمجھتے ہیں